امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا جو دکھتے اسے چھوڑ دو لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے غلط بات پر غصہ نہ شرافت کی نشانی ہے لیکن غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو اگر رزق، اکل، دانش سے ملتا تو جانور اور بیوکوف زندہ ہی نہ رہتے ہیں جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوڑ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے حاصد نہ کرنے سے بدن تاندرست رہتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سمال کا رکھنا تمہارا ہنر جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی بھی نظروں میں جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے جب اکل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ شک کو اپنے اوپر غالب متانے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہے دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے محبت دور کے لوگوں کو قریب اداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے زندگی کے ہار موڑ پر صلاح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنے ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیرِ خد عارف ارمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا نامکمل علم فساد پیتا کرتا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہ وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو نمبر ایک اسے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو نمبر دو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے نمبر تین اسے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ایک کو رازی کرتا ہے تو دوسری روٹ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے حضرت علی نے فرمایا علم تو ہمیں راہ تکھاتا ہے اور عمل تو ہمیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا مردانگی کی بہترین سطحہ یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں کسی چیز سے بلکل ناعمید ہو جانا اس کی طلب میں زلط اٹھانے سے کہیں بہتر ہے اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤگے دو عمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا معاف کرنا اور انصاف کرنا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دسوار ٹی وی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ